بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیگر ایسپیڈنٹس اینڈ سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے رول نمبر گیارہ تک پڑھا تھا اور رول نمبر بارہ جو ہے اسی کا ای ہی حصہ ہے رول نمبر گیارہ کا رول نمبر پل ہے الگ لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے وہ کیسے کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں all as a subject ہم نے یہ بات کی تھی تو اس کے بعد ہم who اور that کا استعمال کرتے ہیں ہم نے یہ بات کی تھی when all is used as a subject when all is used as a subject تو all کو ہم use کر رہے ہیں as a subject لیکن for کس چیز کے لیے ہم all use کر رہے ہیں for objects 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 مطلب بی جان چیزوں کے لیے it is followed by it is it is followed by that so جب آپ جب آپ all کو object کے لیے use کر رہے ہیں تو آپ کا that کا استعمال کریں گے اس کے بعد and not ہوں 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 عچ کی کاملا People them ڈال 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 look if تو اب قابل ایک اور بات یہ ہے کہ all کا ہم نے استعمال کیا لیکن that وجہ کیا ہے کہ prices جو ہے یہ object ہے اس وجہ سے ہم نے استعمال کیا that کا یہ تھا ہمارا rule number 11 اس کے بعد ہے ہمارا rule number sorry یہ rule number ہمارا 12 تھا اب rule number 13 پڑیں گے یہ تھوڑا سا length ہی ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے بات اتنے مشکل نہیں ہے rule number 13 تو اس میں simple بات یہ کی گئی کہ ہمارے پاس rule number 13 میں کہ جب ہمارے پاس as a subject دو سبجیکٹس ہوں یعنی کہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آپ دو سبجیکٹس کو use کریں اور ان کو کچھ الفاظ یعنی کہ as well as along with together with and not in addition to but besides accept rather than like unlike no less than nothing but تو یہ ہم جب ان سے connect کرتے ہیں دو سبجیکٹس کو تو آپ کا جو helping verb ہوگا اس case میں پہلے verb جو پہلا سبجیکٹ ہوگا اس کے مطابق استعمال کرنا ہے جو اس کے ساتھ suit کرتا ہو sentence کے structure کے حساب سے وہی آپ نے لگانا ہوتا ہے تو ورابل تو یہ چیز آپ کو اب سمجھ آ جانے چاہیے لیکن اس کو میں آپ کے رائٹنگ میں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ اس میں صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور بعد میں revise بھی کر سکیں when two subjects or joint by connections by connectors کانسے ہو سکتے ہیں like as well as along with together with and not and not in addition to but besides accept rather than like like unlike 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 no less than nothing but یہ کافی سارے ہیں لیکن آپ نے اس کو ان کو یاد رکھنے ہیں nothing but پھر کیا ہوتا ہے the helping verb and the possessive pronoun is always written one according to the first subject this ki example he along with his friends so he along with his friends دو ہمارے پاس subject آگئے ایک ہی ہے ایک ہے his friends اب ہم نے جو helping verb ہوگا وہ پہلے یعنی کہ he along with his friends was working hard to to complete complete his project complete again possessive pronoun his his project in time they one example they together with their class they together with دور کلاش تیچر پر انترسته دن انترسته دن انترسته دن تو یہ تھا ہمارا رول نمبر دے توگیدر وید دیئر کلاش کلاش تیچر ور تو ہم نے ور کر یہ استعمال کیا یہ اکارڈنگ تو دے ہے انٹرسته دن نوئنگ دیئر تو دے کے ساتھ ہی ہم نے دیئر کا استعمال کیا ریزرٹس تو یہ چیزیں ایک جگہ پہ ہم نے ہیلپنگ ور جو کہ ور یوز کیا وہ بھی سوڈیکٹ کے مطابق اور پہلے سبڈیکٹ کے مطابق اور دیئر جو ہے یہ پوزیسف پروناؤن یہ بھی دے کے مطابق ہے یعنی دے ہمارا کیا فاس سبڈیکٹ ہے تو آپ کے پاس جب ایک سنٹنس میں دو سبڈیکٹ ہوں اور کنیکٹڈ بائی ہم نے مختلف الفاظ یوز کیے وہ ان کا استعمال کیا گیا ہو تو ہم نے جو بعد میں ہیلپنگ ور بھو گا پہلے سبڈیکٹ کے مطابق اور پوزیسف پروناؤن بھی پہلے سبڈیکٹ کے مطابق یوز کریں گے تو یہ تھا رول نمبر ہمارا تھرٹین تھانکس اللہ حافظ